تو دوستو جو آپ کا ہمیرپور کرمچاری چین اے اوگ تھا اسے اب آپ بھول جائیے تو ٹھیک ہے کیونکہ ہمیرپور کرمچاری چین اے اوگ کو یہاں پر یوہاو بھنگ کر دیا ہے تو اب ایک نئی ایجنسی یہاں پر بنائی جائے گی تو آپ کا جو ہمانچبادے سٹاف سیلیکشن کمیشن تھا وہ صرف نام میں ہی اب رہ گیا تو پوری انفرمیشن آپ کو بتائیں گے all decisions all information جو آئی ہوئی ہے اسے کور کریں گے آج والی ویڈیو میں تو سب سے پہلے آپ سب کو پتا ہے کہ ہمانچبادے سٹاف سیلیکشن کمیشن کو یہاں پر نیلمب کیا گیا تھا تو اب یہاں پر اس طرح کے فینسلے آئے ہوئے ہیں سنیے گا یہاں پر دھیان سے کہ سکھو سرکار کا بڑا فینسلہ نیلمبن کے بعد ہمانچبادے کرمچاری چین اے اوگ کو گیا بھنگ جی ہاں دوستو نیلمبت تھا پہلے ہمیرپور کرمچاری چین اے اوگ اب اسے پوری طرح سے بھنگ کر دیا ہے تو کب سے یوہب بھنگ چل رہا تھا نیلمب چل رہا تھا شبیس دسمبر دوہزار بائی سے نیلمبت چر رہے ہمانچبادے کرمچاری چین اے اوگ کو یہاں پر بھنگ کر دیا ہے معاملے کی جانچ ریپورٹ ملنے کے بعد سرکار نے یہ بڑا فینسلہ یوہب لیا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ آپ کا جو آئیٹی کا پیپر تھا شبیس دسمبر دوہزار بائی سے نیلمبت چل رہے ہمانچبادے کرمچاری چین اے اوگ کو سکھو سرکار نے بھنگ کر دیا ہے تو معاملے کی جانچ ریپورٹ ملنے کے بعد سرکار نے یہ فینسل لیا ہے کہ اب ہمیرپور کرمچاری چین اے اوگ کو یوہب بھنگ کر دیا جائے گا اس کی جو بھی سیوائیں ہوں گے وہ کون سی جب تک نئی ایجنسی نہیں مل جاتی کون ایسی ایکزام کنڈکٹ کروائے گا ایجنسی بھو میں آپ کو بتا دوں گا آگے تو انہوں نے کہا ہے کہ بڑے دکھ سے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کرمچاری چین اے اوگ میں بیتے تین سال سے بھرتی پرکشاؤں میں پیپر بیچے جا رہے تھے تو پیپر کچھ لوگوں کی کو ہی بیچے جا رہے تھے تو جانچ ریپورٹ میں اس کا خلاصہ ہوا ہے اس کو دیتے ہوئے اے اوگ کو یوہب بھنگ کرنے کا فینسلہ یوہب لیا گیا ہے تو اے اوگ کی جن بھرتی پرکشاؤں کے پرنامہ آنے جا جاری ہوئے ہیں جو بھی ریزلٹس آپ کے آئے ہوئے تھے جب پھر ابھی تک پینڈنگ تھے آپ کے ریزلٹس ان سے بھی کی جانچ کی جا رہی ہے اور چین اے اوگ کے سٹاف کو سرپلس پون میں جوہبو ڈالنے کا فینسلہ لیا ہے اسی کے ساتھ کرمچاریوں سے پوچھا گیا کہ کس بیواغ میں جانا چاہتے ہیں تو سرکہ سکھوں نے کہا ہے کہ جب تک نئی بھرتی ایجنسی تین نہیں ہوتی تب تک رجلوک سیوہ آئیوگ جو آپ کی ہمارچ پردیش پبلک سرویس کمیشن شملا والی ہے وہ پوری بھرتی پرکریا کو کروائے گا تو مطلب آپ کے جو بھی ایچ ایڈ ریسی بغیرہ کے اگزام 79 پوسٹ کورڈ کے اگزام پینڈنگ چلے ہوئے تھے وہ سبھی یواغ اب ہمارچ پردیش پبلک سرویس کمیشن شملا کی طرف سے آجوجت کروائے جائیں گے جب تک کوئی نئی ایجنسی ان کو نہیں مل جاتی یہ بڑی انفرمیشن آپ سبھی کو دینی تھی اس ٹائم کی کہ ہمارچ پردیش سٹاف سیلیکشن کمیشن کو پوری طرح سے بنک کر دیا گیا ہے اور جو آپ کے پینڈنگ ریزلٹ سے یا ابھی تک ریزلٹ جاری ہوئے ہیں ان سبھی کی جانچ کی جا رہی ہے اور جب تک نئی سیوہ کوئی نئی ایجنسی نہیں مل جاتی تب تک ہمارچ پردیش پبلک سرویس کمیشن شملا پوری بھاگیداری سے یواغو اگزامز کو ساتھ ہی کرمچاریوں کو اور جو بھی پینڈنگ ریزلٹ سے انہیں یواغو پورنک کروائے گا تو سکھو نے کہا ہے کہ آئی اوگ میں نیچ لے سر سے لے کر اچھ اس طرق تک کے سٹاف کی پیپر لیک میں سلپتہ سامنے آئی ہے کہا کہ معاملے میں پہلی چار شیٹ پر یواغ فائل کر دی گئی ہے تو سپلیمنٹر چار شیٹ فائل یواغ جلد کی جائے گی تو دوستو ان سبھی باتوں سے یواغ سپسٹ ہو رہا ہے کہ جو آپ کی ہمارچ پردیش سٹاف سیلیکشن کمیشن ہمیرپور کی جو ایجنسی تھی اسے اب بھنگ کر دیا گیا ہے مطلب وہ اب کوئی بھی کام نہیں کر پائے گی وہ صرف نام میں ہمارچ پردیش سٹاف سیلیکشن کمیشن رہ گئی اب جو بھی کام ہوں گے پھل حال تو ہمارچ پردیش پردیش سربس کمیشن کرے گی تو پھل حال کہ جب تک کوئی نئی ایجنسی نہیں مل جاتی تب تک ہمارچ پردیش پردیش سربس کمیشن شیملہ والی ایجنسی یواغ و پیپر وغیرہ جو بھی ہوں گے وہ کنڈکٹر کروائے گی ٹھیک ہے تو یہ بڑی انفرمیشن یواغ اس ٹیم کی آئی ہوئی آپ کی کیا رائے ہے وہ نیچے کومنٹ میں آپ اب بتا سکتے ہو